بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چھ مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی بڑی سازش بے نکاب حمزہ شہباز بلاول بھٹو کا گٹ جوڑ جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو گیا اس کی تفصیل کو جانیں گے اور آپ کو بتاؤں گا عبدالحفیظ شیخ کے حوالے سے آج وفاقی حکومت عمران خان نے کیا بڑا اعلان کیا ہے شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کو کیسے عدالت سے آج اشتیاری قرار دیا گیا ہے اس کو بھی جانیں گے آج کے وی لاغ میں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں شہباز شریف آل شریف کے جتنے بھی کیسز ہیں چاہے منی لانڈرنگ سے ریلیٹیڈ ہوں ایسیڈ بیانڈ مینز آمدن سے زائد اساساجات ہوں یا پھر ان کے جو ہے وہ رمضان شوگر مل کیسز ہوں یا باقی کیسز ہوں کرپشن کے کتنے بھی بڑے چارجز ہیں ان سب کو ملا کر ان کا کوئی ایسا شخص کوئی رشتہ دار ان کا کم لازمین نہیں رہتا ہوگا جس پر یہ الیگیشن یہ چارجز نہ ہوں یہ کیسز نہ ہوں اور یہی صورتحال نواز شریف کی طرح شہباز شریف کی بھی ہے شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کو آج ایک اور کیس میں جو ہے وہ ایفسکونڈر ڈیکلیئر کیا گیا ہے اشتیاری قرار دیا گیا ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں صاف پانی کمپنی کیس میں جو ہے وہ انہیں اشتیاری قرار دیا گیا ہے اس حوالے سے جتنے بھی پروپٹیز کے پروجیکٹ تھے خاص طور پر پنجاب لاہور کے دل پاکستان کے دل لاہور میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں وہ انہوں نے اپنے جو ان کے جاننے والے ہوتے تھے ان کو نوازہ جاتا تھا ان کی کمپنیز کو آگے ٹھیکے دیے جاتے تھے یہ پروجیکٹ انہی لوگوں کو آسائن کیے جاتے تھے ان سے پھر کیک بیکس کمیشن لیے جاتے تھے پھر ایک وقت آیا کہ ان کو اس کا حساب دینا پڑ گیا اور آج عدالتیں جب ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے آخر کس کرائیٹیریے کے تحت یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنوں کو آسائن کیے ہیں جب یہ جواب نہیں دے پاتے اور چاہے آپ وہاں پہ سفائی کٹھے کا دیکھ لیں اس کے علاوہ وہاں پہ جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں ان کو دیکھ لیں ان ہاؤسنگ سوسائیٹیز کا سارا ڈیٹا بھی انہوں نے وہی پہ دیا اس کے علاوہ جو ہے وہ صاف پانی کمپنی کیس بھی اس میں بھی جو ہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار بلویس پائے گئے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں عبدالحفیظ شیخ جو کہ وزارت خزانہ کا کلمدان ہے اس وقت ان کے پاس اور وہ ایک ٹیکنو کریٹ ہیں جن کو خصوصی طور پر فورن کنٹری سے بلایا گیا تھا اس مقصد کے لیے اس پرپس کے لیے کہ وہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کی کشتی کو سہارا دیں گے اور انہوں نے یہ کام بخوبی نبایا ہے اور کیسے پاکستان کو ان کرزوں کی دلدل سے نکال کر وہ اس معیشت کو اپنے ٹریک پر لے آیا ہے خاص طور پر جب سعودی عربیہ کا تین بلین ڈالر کا جو کرز تھا وہ اس نے اسی معیشت میں سے بنا کے واپس کر دیا اس کے علاوہ باقی ممالک کے ساتھ برابری کے تعلقات تب ہی قیم ہوئے جب وہ اس نے معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور بڑے بڑے لوگ تھے جو اس معیشت کو جتنے کرزوں میں ماضی کی حکومتیں چھوڑ کے گئی تھی خاص طور پر نواز شریف حکومت اس ملک کو جس طرح کرزوں کی دلدل میں دھنسا کر گئے تھے اس کے بعد اسد عمر جیسا کیپیبل انسان بھی اس کو ہینڈل نہیں کر پایا اور صرف عبدالحفیظ شیخ نے اسے جو ہے وہ سنبھالا اور اسے اپنے ٹریک پر لگایا کہ کیسے اس کو جو ہے وہ چلایا جانا ہے آج اس کو یہ صلح ملا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے اگرچہ کچھ لوگ سینڈ میں بک کر بکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شکست ہوئی ہے لیکن آپ اپنا کام جاری رکھیں کوئی استیفہ آپ سے نہیں مانگا جائے گا کوئی آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور آپ اپنا کام جو ہے وہ بخوبی نبھائیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کی منزل جو ہے وہ حاصل ہوگی اب ہم آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی اس بڑی سازش کی اور خاص طور پر جو ہے وہ فضل الرحمان کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جب یہ دیکھا کہ حمزہ شہباز کی زمانت ہو گئی ہے اور حمزہ شہباز اس میں باہر آ چکے ہیں حمزہ شہباز کے باہر آتے ہی بلاول بھٹو زرداری نے پینترہ بدلا اور مریم کے ساتھ رابطے کم کر کے حمزہ شہباز کی طرف اس نے رخ کر لیا کیونکہ وہ شخص جانتا ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی ایم پی ایز ہیں نون لیگ کے ایم پی ایز ہیں وہ مریم نواز کے بجائے حمزہ شہباز کے ساتھ ہیں اور ہم میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو انتظامی لحاظ سے شہباز شریف کے پذیر اعلی ہوتے ہوئے جب پنجاب میں اس وقت انتظامی جو گرفت تھی وہ حمزہ شہباز کی اس قدر مضبوط تھی کہ جتنے ایم پی ایز ملاقات کے لیے جاتے تھے وہ پہلے حمزہ شہباز کے دربار میں حاضری دیتے تھے اور پھر اس کے باپ شہباز شریف کے پاس جاتے تھے اور یہی سلسلہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے پنجاب میں ایک بڑی ان ہاؤس تبدیلی لانے کا خواب دیکھ رکھا تھا پی ڈی ایم نے اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری نے اب جب کہ وزیراعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے قومی اسمبلی سے اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے یہ ٹھانی کہ وہ حمزہ شہباز کے ساتھ جو ہے وہ زہرانے میں شریک ہوں اور آج انہوں نے حمزہ شہباز کی جانب سے انہوں نے زہرانے کی دعوت بھی دی گئی انہیں بلایا گیا ہے موڈل ٹاؤن جو حمزہ شہباز کی رہائش ہے وہاں پہ انہیں جو ہے وہ بلایا گیا ہے اس حوالے سے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو جو ہے وہ مسلسل کیا جا رہا ہے کہ آیا اس میں جو ڈسکشن ہونی ہے جو لایا ملتہ ہونا ہے کیسے پنجاب کی حکومت میں ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ لے کے آنی ہے آج رات اسلام آباد سے بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچیں گے اور کل یہ ملاقات کل یہ زہرانہ ہوگا اور اس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ آیا جو ہے وہ کیسے پنجاب میں اپنا وزیر اللہ لانے کے لیے کیا کاوش کی جازی جو عدم اعتماد ان کو قومی اسمبلی میں حاصل نہ ہو سکا اب اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر پنجاب کے صوبے میں جبکہ خبریں اندر سے یہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اسمان بزدار کو ہٹا کر ان کی جگہ پہ وزیر اللہ کا کلم مدان چودری پرویز الہی کو بھی دے دیں یہ خبریں بھی گردش میں ہیں لیکن ابھی تک ان کی کنفرمیشن اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ اسمان بزدار بھی کافی بہتر کام جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تو خیر اپنی اپنی رائے ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب سلسلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ نون لیگ کی یہ سازش کا جب آج پی ٹی آئی کو پتہ چلا اس کے بعد وہ لوگ بھی متارک ہو گئے انہوں نے بھی پنجاب میں اپنے ایم پی اے سے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ کانفیڈنس بلٹ کرنا شروع کر دیا کیسے اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملانا ہے کیسے انہیں لے کے چلنا ہے اور کیسے اس ادم اعتماد کو ناکام بنانا ہے پی ڈی ایم کا جو ابھی لایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ حمزہ شہباز کو لانچ کیا جانا ہو حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے یہ لوگ لانا چاہ رہے ہیں ان کی یہ سازش اسی طرح ناکام ہوگی جیسے انہوں نے عمران خان کے خلاف یوسف رضا گلانی کے صورت میں کی ہے اور یوسف رضا گلانی جن پر جو ہے وہ نائلی کی تلوار پہلے ہی لٹک رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج جو رہیسہ کسر تھی انہوں نے اسمبلی کے باہر وہ پوری کر دی کہ کیسے ان کی جانب سے جب ان کو جوتے بھی کھانے پڑے وہاں پہ ایک جگہ پہ کسی بھی جماعت کے کارکون جمع ہیں وہاں پہ ایک جلسہ جلوس یا ریلی جس کی صورت میں بھی جمع ہیں وہاں پہ مخالف پارٹی کا جا کے پریس کانفرنس کرنے کا کیا تک بنتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ پھر ان کارکونوں کے درمیان کارکونوں کی ہمیشہ سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے اپنے قائد کے ساتھ اور جب یہ جذباتی وابستگی جو ہے وہ مخالفت دیکھتی ہے تو پھر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آیا اور یہی حال ہوا آج نون لیگ کے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ جو ہے وہ مریم اور انگزیب نے عمران خان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ایسی زبان استعمال کی جو فیمیل ہوتے ہوئے انہیں زیب بھی نہیں دیتا تھا لیکن انہوں نے استعمال کی پھر اس کے بعد ان پر کارکونوں نے حملہ کیا اور ان کو روکنا چاہا کہ آپ ایسی بیان بازی نہ کریں مصدق ملے کس میں کود پڑے انہوں نے کچھ کارکانوں کو لاتے ہیں بیماری کارکونوں کو یہ رویہ بالکل ہی غلط ہے دونوں سائیڈوں سے غلط ہے لیکن جہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تو کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ آپ ایک کارکونوں کی ریلی کے اندر جا کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کا آپ کا تک ہی نہیں بنتا کہ وہاں پہ جا کر آپ پریس کانفرنس کریں اور لوگوں کے درمیان یہ کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کے لیڈر کے خلاف ہیں تو پھر لوگوں نے آپ کے گلے میں ہار تو نہیں پینانے انہوں نے تو پھر ایسا نکوال کو جیسے جوتے لگا اور وہ بتایا بھی یہ جا رہا ہے کہ وہ پشاوری چپل تھی اور بڑی بھاری تھی اور بڑے زور کا ان کے سر پہ جو ہے وہ یہ تمانچہ لگا ہے پھر یہی حال ہونا ہے آپ کو جوتے بھی پڑھنے ہیں آپ کو لاتیں بھی لگنی ہیں اور پریس کانفرنس سے بھی آپ کو وہاں سے بھگا دیا گیا پھر لوگوں نے ساری دنیا نے ایک حشر دیکھا کہ کیسے ڈی چوک پر آپ کو پھر پولیس نے بچایا اگر یہی حال آپ نے رکھا تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کارکونوں کا ایک سہلاب ہوگا عمران خان کے ساتھ ویسے بھی ان کے کارکون بڑی جذباتی وبستگی رکھتے ہیں اور کسی دوسرے لیڈر سے ہٹ کر ان کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ کیسے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی خلاف زبان استعمال کرے گا تو اس کا کیسے موں بند کرنا ہے اور آج شاہد خاکان عباسی کے ساتھ بھی یہی ہوا جب شاہد خاکان عباسی نے بریم اور انگزیب کے ساتھ مل کر کارکونوں کے ساتھ ہاتھ پائی کرنے کی کوشش کی ہے میں آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں انہیں اقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو اور وہاں سے سکپ لے کر ساتھ میں سائٹ پہ دور کھڑے ہو کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر سکتے تھے لیکن ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ سازش تھی کہ کسی نہ کسی طرح میڈیا پہ جو ہے وہ یہ سازش ہے خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے وہ میرے خیال میں اب جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی جو بھی حالات ہوں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک آپ کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات